اسکرونک ساہب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس اسکرائب سرکل آفا کیرائنگل بیسکلی کیا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس سے پہلے ہم نے پڑھاتا ہمارے پاس انسکرائب سرکل آفا کیرائنگل جو کہ ہمارے پاس وہ سرکل جو کہ ہمارے پاس ایک کیرائنگل کے اندر بنتا ہے کہ وہ اس کے تینوں سائٹوں پر تçeچ کرتا ہے وہ کیرائنگل ہی اب اس قرائب سرکل جو ہمارے پر ای سے ہے تو ہمارے پر وہ کیسا سرکل ہوتا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پر ایسا سرکل ہو جس کی ہمارے پاس ایسی کرائنگل ہو اس کے ایک سرکل بنایا جو اس کے کرائنگل کے ایکسٹرنلی ٹچ کر رہے تو اب یہ دیکھیں میں سرکل لے لیتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کے ایکسٹرنلی ٹچ کر رہا ہے پھر یہ کنڈیشن کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وہ جو ٹرائنگل ہوگی ٹھیک ہے ایک سائٹ تو اس کے ایکسٹینلی ٹچ ہوگئی ٹھیک ہے اور اس کی جو بقایت جو دو سائٹ گیا اس کو ایکسٹینڈ کر دیں یعنی اس سے ہی ہم ایک رے پروڈیوز کریں ٹھیک ہے اور وہ جو رے جو ہمارے پاس جو بنے گی ٹھیک ہے نا یعنی جو ہم کہہ رے لائن ہمارے پاس جو یہ رے بننی ہے دو آم وہ دونوں آرم وہ جو سرکل لوگوں اس آرم کو انٹرنلی ٹچ کریں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تو ایکسٹینلی ریجن ہوگیا اور یہ انٹرنلی ریجن ہوگیا تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ہم نے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دو سائٹ گیاں بچی تھی ہم نے اس کو اور بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کو یہ جو سرکل ہے اس کے انٹرنلی ٹچ کر رہا ہے ٹھیک ہے رہا تو ہم کیا کہ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو سرکل ہے ان دونوں آمز کے انٹرنلی ٹھیک ہے اور دونوں سائیکوں کو انٹرنلی ترچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس والی جو ہمارے پر کیرائنگل ہے اس کو ایکسٹرنلی ترچ کر رہا ہے کیونکہ ہمارے پر یہ جو کیرائنگل ہی انٹرنلی نہیں کیونکہ ہمارے پر کیرائنگل یہ میں در مینشن کر دیتا ہوں اے بی اور یہ ہمارے پر سی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر دیکھیں اگر میں ایزا تیرائنگل کی بات کروں ٹھیک ہے سکتا ہے تو میں کیا کہوں گا کہ ABC جو ہمارے پر تیرائنگل ہے اس کے یہ externally touch کر رہا ہے BC cycle ٹھیک ہے اور ہم نے ABC ABC کو اور produce کر رہا ٹھیک ہے نا دونوں جو ہمارے پر بگایا ہے سائق بچی تھی تو جو ہم نے جب اس کو produce کر رہا ہے تو ہمارے پر internally یہ circle ان دونوں کو touch کر رہا ہے اس تیرائنگل کی ایکسٹرنالی touch کر رہا اور اس جو ہم نے جو produce کر رہی ہے سائق ہے ٹھیک ہے نا اب میں اس کو تھوڑا سا منشن کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو triangle آگئی ہے ٹھیک ہے نا تو اسٹوان دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ظاہر ہے ابھی اس کا جو radius بنے گا ہمارے پاس AC ہمارے پر triangle اور ٹھیک ہے اس کی دونوں سائٹوں کو ہمیں ایکسٹرنالی کر دیں ٹھیک ہے پر اس سے ہی produce کر رہے اور ہمیں ایکسٹرنال سرکل لیں کہ اس کے دونوں پرویسٹ سائٹوں کو جو انٹرنالی تٹ کار ہے ٹھیک ہے ہمارے پر جیسے ہی چرچ کر رہا ہو اور ایک سائٹ کو ایکسٹرنالی تٹ کار ہے اےسا سرکل ہمارے پاسکے کا کلائی ہے اس رائب ٹھیک ہے اور اس کا جو سرکل کا سینٹر ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے ای سنچر کہیں گے ٹھکے اسی طریقے اس کا جو ریگیس ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے ای ریگیس کہیں گے ٹھیک ہے بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی کیونکہ اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا ہی بنا کیسے ٹھیک ہے اس کوئنٹس آب ہی دیکھیں اس کوئنٹس میں کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک میں ٹرائنگل نے لیتا ہوں اور جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ دیکھیں اس کے اندر جب ہمارا پر ایسا جو سرکل ہوتا ہے وہ ہمارا پر اسکرائب سرکل کلاتا ہے تو اس کے اندر دیکھیں اس کو ہمارا پر کیا بات دیکھنے میں آئیے کہ ظاہر ہے آگر میں یہ جو ہمارا پر ریجل سیگمنٹ بنا ہے اس کا جس کو ہم نے ای ریڈیس کا ہے تو اگر میں یہاں سے لے کے ہاتھ لگ دیکھو ٹھیک ہے نا تو وہ بھی ہمارا پاس کتنا آئے گا؟ کونگرینگ کی آئے گا ٹھیک ہے؟ اور یہ والا جو ہمارا پر ریجل سیگمنٹ ہوگا یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کونگرینگ کی ہوگا ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں میں نے کچھ اس طریقے سے تچ کروا لیا ہے اگر میں کچھ سرکل کے باہر ٹرائنگل کے باہر کچھ ایسا کر لوں ٹھیک ہے کہ ہمارا پر یہ سرکل برابر آجائے تو دیکھیں اب اس کو طرح سام سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کی رڈسکر دکھا ہے اس کو LOOK اس میں ایک بائم سیکٹر zoom اس میں ایک بائم سیکٹر grow میں گئی اس میں دو ری لے دیکھا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس پریوخ ہوئی ہے ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ دیکھئی ہمارے پاس ہمارے پاس جو ایک ہم نے اس سے پہلے بھی بات کری دی کہ ہم نے درم جو نائنچین پرہ تھا آئی تھی اس میں ہم نے کیا باس پڑی both going اگر ہم ایک انگلیں ٹھیک ہے پہلے تو دیکھیں میرے پاس یہ ایک اینگل ہم نے بنا لی transferred اب میں نے اس ایک وارک اچھ کا کیا کرسکر کیا ہے کہ میں نے دونوں کو اس کا بائی اس کا بائی اس کا ہم نے بائی سیکٹر جو رو کھا لیا انگل اے کا ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں نے اے بی اور اے سی کو پرویوز کھا لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پر کچھ اس فرم میں آ رہے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے کیا بات پڑی تھی کہ اگر میں ایدھر کہیں بھی پوائنٹ لے لوں ٹھیک ہے یہاں یہاں تو اس پوائنٹ سے میں پرپینٹوکول ہے اس کی دونوں انگل جو ہمارے پر اے بننا اس کی دونوں آرم بنیں گے دو آرم ہوں گے جب ہی بنیں گے اے بی ٹھیک ہے نا تو اس کو آرم کو میں اے ایکس کہہ لوں ٹھیک ہے اس کو میں ایکس کا نام دے دوں ٹھیک ہے یا میں اس کو اے بی آرمی کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اے سی آرم کہہ لوں ٹھیک ہے اس کو میں دمینشن بھی کر دیتا ہوں اس کو میں کہلاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایکس اور یہ وائے ٹھیک ہے اب یہ جو دیکھیں میرے پاس جو اے بی ہمارے پر اے x اور ہمارے پر اے y جو اس کی انگل اے کی عام بنے ہیں تو میں نے کیا کہا تھا کہ اس سے پرپنگلکلر ان دونوں آر میں میں جس کے ایندرہ کر آوں گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا کونگرینٹ ہوگا یہ پوائنٹ ہم کہیں بھی لے کر دیا ہے اس پوائنٹ سے میں چیک کروں اس کا پرپنگلکلر ہمارے پاس کونگرینٹ آگا یہ بات ہی ہم نے ساری پرووف کریں اب یہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ باہر کی جانب بھی ایک انگل بننا ہے میں اس کو آپ کو دکھا ہوں کہ میں کونسے انگل کی بات کر رہا ہوں تو اس tiefLER دیکھیں اسیں انگل کی بات کر رہا ہوں کہ میں triangle کے حمارے پاس جو externally جو انگل بننا ہے ٹھیک ہے نا b somewhat worth x بعد c battis پر وہ ہمارے پاس ہائیں. ٹکے کہ اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس انگل کے بھی بائی سے توزعری کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب یہ دیکھیں اچھا سب سے پہلے سمجھتا ہے ہے کہ ہمارے پر جو b اینگل بنائے externality triangle سے باہر ہوالا اس کا ہمارے پار دونوں عرم کونسی ہوں گی ایک ہمارے پر b x عرم ہوگی ٹھیک ہے اور ہمارے پر b c اسی طریقے سے ہمارے پر جو angle c بنا imminent اس کی ایک عرم یہ والی ہوگی اور ایک یہ والی ارم ہوگی Kivo John Bracoomyeo تو یہ انگل بنائے نا اگر میں اس کا بھی ایک بائی سیکٹر جو کروں گا ٹھیک ہے تو میں بائی سیکٹر جروہ کرتا ہوں انگل سی کا اور اس والے انگل کا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس کوئنس ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہم نے انگل لیا تھا اس کا ہمارے پاس یہ ایک کیا آگئی یہ ایک آرم آگئی ہے ٹھیک ہے بائی سیکٹر آگیا اور بائی سیکچر آگے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں اس کے کہیں بھی ایک پوائنٹ لے لوں ٹھیک اس طریقے سے اور یہاں پر ایک پوائنٹ لے لوں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارا پاہ یہ جو اینگل B تھا ہے اس کے ہمارے پاس دونوں آرم کون سے بننے بے سی آرم اور بے ایک سام بنے ٹھیک ہے اگر ادھر سے میں پرپینڈکولر ادھر سے ریکٹ والی جو لائن ہے اس کے ایک آرم جو بے اسی اس پر تو کرو آؤں ٹھیک ہے اور ادھر سے میں یہ بات کیا پڑی ہی کہ ہمارے پر ہمارے پر دونوں segment concurrent ہوں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو دکھا ہم کممبرنٹ ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اسרPA دیکھئے ہم نیمکہرے پاس ہم نے ان دو جو ہمانے انگل بنائے تھے ٹھیک ہے اس کے ہم نے Dynasty نہ کرے کارے انگل سے کہا ٹھیک ہے اور اس بائی سیکٹر سے اپنے کوئی بھی ایک پوائنٹ لیا اور اس کی دونوں conclude کے لئے ٹھیک ہے جو ہمارے قیل پر انگل سی بننا ہے O ack عام کون سے آگئی ہے سی بھی آم آگئی ہے اور ایک ہمارے پر سی وائی آرم آگئی ٹھیک ہے اور ہمارے پر اس کا جو بائسیکٹر تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں نے اس میں ایک پوائنٹ لے لیا اور میں نے پرپینٹکولر ہی دونوں آرم پر اس پوائنٹ سے ہم نے جوائن کر لیا ٹھیک ہے اس آرم سے ہم نے ایک سیگمنٹ لیا اور ہم نے تھرو کہا کیسے کروایا اس کو پرپینٹکولر ہی دونوں آرم پر یہ والا بھی دیکھیں پرپینٹکولر ہے اور یہ والا پرپینٹکولر ٹھیک ہے نا میں نے angle show نہیں کیا بارال میں نے اس کو کیا کرائے کہ perpendicular throw کروایا تو دیکھیں ہمارے پر distance کیا آیا ہے ہم نے theorem 19 میں بات پڑھی ہے اسی طریقے سے میں نے اس angle کے ساتھ بھی ہی کر رہا جو ہمارے پاس ABC triangle کے جو B angle بننا ہے external اس کا میں نے bisector جو رو کر رہا ٹھیک ہے اور B angle اس bisector سے ایک point لے کے B angle جو تھا اس کی دونوں arm پر perpendicular throw کروایا ہے جو کہ ہمارے پاس ایک Bx arm بنی ہے اس angle کی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس Bc arm بنی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پر distance بھی کیا ہے concurrent کیا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہمارے پاس تھا angle A تھا اس current ہم نے اس کو اس کا bisector جو رو کر رہا ٹھیک ہے اور اس bisector کو کافی بڑا کر لیا ٹھیک ہے نا کیا angle سے باہر external ہم نے کیا اور ہم نے کیا کر رہا کہ اس bisector سے میں نے یہ والے ایک point لے لیا ٹھیک ہے اس point سے میں نے اس کی جو دونوں arm سی ٹھیک ہے نا angle A کی ہمارے پر AY اور ہمارے پر AX ٹھیک ہے یہ دونوں arm سے میں نے perpendicular تو رو کروایا تو اب بھی دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے 5.2 5.2 bisector ہمارے پاس کیا ہے concurrent کیا ہے ٹھیک ہے اس point اچھا اب یہ دیکھیں اس point ہمارے پاس جو ہے اگر میں کیا کروں کہ اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہمارے پاس یہ اس سائٹ پر بھی touch کر رہی ہے اس سائٹ پر بھی touch کر رہی ہے اور یہ ہمارے پاس اس سائٹ پر بھی touch کر رہی ہے اس کا جو ریگل سے ایک مہنگٹ ہے ہمارے پاس جو ہے سینکٹر وہ اس کی دونوں arm پر بھی touch کر رہے ادھر بھی touch کر رہے اور externally بھی touch کر رہی ہے تو اگر میں کچھ ایسا کر لوں کہ ادھر ایک ایسا point لے لوں جو کہ ہمارے پاس اس point سے جیسے میں یہ point لے لاتا ہوں ٹھیک ہے اس point سے لے کے یہاں تک کا گستیار اور اس point سے لے کے اس line تک کا سے ہمارے پاس جو رے اس تک کا گستیار اور اس point سے لے کے اس رے تک کا جو ہمارے پاس جس کے ان سے کونگرین کیا ہے تو ہمارے پاس وہ ریگل ایک ریگل بن جائے گا پھر ہم ایک سرکلی جروہ کریں گے تو وہ ادھر بھی touch کرے گا ٹھیک ہے ادھر بھی touch کرے گا اور ادھر بھی touch کرے گا ٹھیک ہے اس کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اب یہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ simply ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو دکھانا شہ چاہرہ تھا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کو بھی ختم کر لیتا ہوں اس کو بھی ختم کر لیتا ہوں اس کو بھی ختم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس تینوں کیا آگئے ہیں ہمارے پر radius آگئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ squanks ہمارے پاس جو ہے اس کو میں تھوڑا سا اور extend کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میں اور کم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا squanks یہ triangle کو تھوڑا سا ہم کم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس یہ تھوڑی سی بڑی نہیں ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ آم آگئی اب یہ دیکھیں اسٹورنٹ ہمارے پاس کیا ہے کونکرنٹ کے تینوں ایک ہی پوائنٹ پر میٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اسٹورنٹ ہمارے پاس جو ہے یہ پوائنٹ ایسا آگیا ہے ٹھیک ہے نا اس پوائنٹ سے اگر میں اچھا سب سے پہلے تو سمجھتے ہی دیکھیں ہمارے پاس یہ جو یہ والی جو اس کو میں کلر چینج کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کہلاتا ہوں یہ ہمارے پاس ریج ہے ٹھیک ہے اس کو میں کہلاتا ہوں یہ میرے پاس گرین ہے اور اس والے انگل جو اے کا ہے اس کو میں کہلاتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے یہ میرے پاس گرے ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں اسٹورنٹ ہمارے پاس جو جو براؤنٹ کلرنٹ والی وہ کس کی کونسے انگل کا بائی سیکٹر ہے انگل سی کا گرین والا ہمارے پاس انگل بی کا جو ایکسٹرنل بننا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو انگل بننا ہے یہ اس کا ہمارے پار یہ جو اس ایک سا ہمارے کچھ میں یہ جو ہمارے پر بائس اٹھ پر ایس ادھر ہم نے ایک پائنگ لے لیا کہ وہ یہ پائنگ ہمارے پار جو ایپ ااگ میں اس کو ایپ اونگ نام دے لیتا ہوں تک ہے کیونکہ ہمارے پر یہ جو سینکٹر بننے ہی وہ اسکرائب سرکل کا ہی بننے ہی حالا ٹھیک ہے نا ابھی بتاتا ہوں کیسے اب یہ دیکھیں ہمارے پر یہ جو پوائنٹ ہے اس کوئنٹ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے یہ والا پوائنٹ جو ہے اس آر میں بننا ہے ٹھیک ہے نا اوہ سوری سی جو بائی سیکٹر اینگل سی کا اس پر بننا ہے ٹھیک ہے نا آپ بلکل دیکھیں اسی کو اوپر لائے کر رہا ہے اب یہ دیکھیں میں ادھر سے یہ جو میں اگر میں پوائنٹ لے لوں تو میں ایسی اینگل کی دونوں آرنٹ پر جسیاں شیک کروں گا تو ہمارے پاس کیا ہے ہے اگر پر پر پよろしく جیسے پوائنٹ سے کیوں کہ ہمارے پاس یہ کوئی اس کو اوپر لائے کر رہا ہے میں پر پر پ JO gehe دونوں سے اس پر가지 رہا ہوں اسی اسے طریقے سے پر پجھول کروں گا اس پر توٹ کروں گا کیونکہ ہمارے پاس جو cмы यا اولائے تاریقے سے یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہیں اگر میں بات کر لوں کہ یہ جو ای نا ایک قسم انگل ہے عق کروں گا اور یہ قسم انگل ہمارے پاس کا اگ ہی پائنگ ہمارے پاس 3 کے بائی سیکچروں کو اوپر ایک عبار سیکچر کے لیے بات کر سکتے coz verbs اس ربعہ بات کریں گے اس وجہ پائنگ کارےaces کوئی امار پہ لائے کر رہا ہے کوئی ہمارے پاس میں اس پر آنک سے اگل اس آنپ پر آراب وسر جو کہ امار پہ x y اور a y تو اب ہی ہمارے پاس کی擈 ہوگا کونگونٹ ہوگا ٹکر اس ہی طریقے سے اس کو ہمارے پاس جو بی اینگل ہے ٹکر اس کو بی سیکل جو گلین کلر میں یہ پوائنٹ ہمارے پاس اس میں بھی ٹک ہے اب اس سے ہی میں اس کی دونوں عرش پر 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 پیچھو کلگلر کلر ہو گا ہوں یعنی یہ وارے کام بی اینگل کی ہو رہی کیے وارے کام تو ہمارے پاس Möglichkeiten تو دیکھیں اس کے وقت جو ہمارے پاس یہ चانس آ جائے گا ٹک ہے میں ذرا دکھا بھی جاتا ہوں ہمارے پاس دیکھیں کیسے م轉 کئی کنگل تذکر شے کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کوئنگ سے میں نے پاہ جو ہے میں یہ پرپنگٹکولر تھرو کروارہا ہوں ٹھیک ہے نا ایک منت پہلے میں یہ اس کو بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اینگل کس کی بات کر رہا ہوں اس کوئنگ کی ہمارے پر اینگل س کے میں دونوں آرس پر میں نے جوائن کا دیا ہے ٹھیک ہے اسی داریقے سے اس کوئنگ سے میں نے پاہی یہ جو بھی اینگل بننا ہے ٹھیک ہے اس کو رہتے ہوئے میں اور اس ایسے 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 ا دونوں کے لیے ہوگا ہے ذرا عمال شکل کرنے تھے کہ ہمارے پاس پرپینٹوکولر ہے یا نہیں تو دیکھئے میں ذرا چیئے کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کتنا بننا ہے پرپینٹوکولر بناتے ہیں یعنی 90 ، یہ ہمارے پاس کچھ یہاں پر بنے گی ڈرچا اب دیکھیں اس کو ہمارے پاس جو ہے میں اس کا بھی جس کیاں سٹیک کر لیتا ہوں جو کہ ہمارے پاس جس کیاں اس سائٹ کا چیئے کروں اس سائٹ کا بات ایک ہے ہے تو اب یہ دے گی اس کو پرپینکو کول zmre 걸45x OD کے بھی پرپینکو celle یہ ہمارے پاس آگئی ہمارے پاس جو یہجاب تینجی asi پerweiseکů جو میں نے اس پانک سے ان دونوں پر ھم نے کہا ہم نے جو تیچ کروائی پرپینکو چھو بھی ہمارے پر ایمگل 100 کلی کے لیے ایم تینجی اس پانک سا دینجی پاہدئی آگئی ہے کیونکہ ہر پلن بھی اس پانک سا ہم نے اس کے دونوں کو 100 کلی اور 30大哥 Merc jalters چینک اسپک اپنا بخشیر کیجئی بنانا ہے چوڑانویں جگلی کا منا ہے تو اس کو دیکھئیں یہ بالکل اسی کے اوپر ہی بنانا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس Angle 90 کا منا رہا ہے اگر یہ جو بلو والی جو لائن ہے ہمارے پاس Angle C کے لئے بھی ہے اور ہمارے پاس Angle B کے لئے بھی کہ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس Angle B کے لئے بھی یہ distance اور یہ distance کیا گا کونگرین کیا گا کیونکہ ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ ہمارے پاس کوئی بھی انگل ہو اس کا بائی سیکچر جرو کریں ٹکے نا بائی سیکچر سے ایک پوینک لے اور دونوں آرم پر پرپرینگیو گلر تھرو کروائے تو وہ ہمارے پار خلپی جس کال سہتا ہے تو دیکھیں میں نے تینوں جو ہمارے پر انگل تھے ان کا بائی سیکچر جرو کر لیا ہے ٹکے اور ان کا ایک komen پوینک میں نے لے لیا اور تینوں کے میں nice جو تھا بائی سیکچر اس کے ایک پوینک موسیقی وہ دیکھیں ہمارے پاس ملکل وہی بنے گا اسکرائب سرکر تو دیکھیں اسکرائب ہم نے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے ہمارے پاس جب ہم نے دیکھا کہ یہ جس کے ہم جب کونگرینگ چاہے ہے اس آرم کے لئے بھی اور پرویڈیوز جو ہم نے ایکسکرینگ کری تھی اس آرم کے لئے بھی ہمارے پاس برابر تھا اور اس آرم کے لئے بھی برابر ہے کیونکہ ہمارے پاس ریگل سیکمنٹ ہوتے ہی کونگرینگ ہیں تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہم ایسی ٹرائنگل بنائیں ٹھیک ہے اس کو ہم پرویوز کر دیا اور اس کو ہم ایسی انگل لے لیں اور اس سے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس کی جو دونوں آرمز کا ہم جس کے ساگر کونگرنٹ کر لیں ٹھیک ہے تو ہم نے سارا کو جب ایسا ہم نے کیا تو ہمارے پر جس کے ساگرنٹ آیا جب کونگرنٹ آیا تو ہم نے کہے دیا کہ اب ہمارے پر ریگل سیگمنٹ کا کام کریں گے ایک سرکل کے لیے اب ظاہر ہے جب یہ تینوں کونگرنٹ ہوں گے تو ہوئی اس لیے جب میں سرکل یرو کروں گا تو وہ ایدھر بھی کرچ کرے گا ایدھر بھی کرچ کرے گا اور ایسا ہمارے پر سرکل کیا کرلاتا ہے بیسکلی اسکرائب سرکل ٹھیک ہے اس کو ہمیں بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو بلکل اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اس کو یہ ہمارے پاس کیا کرلائے گا ای سینکٹر کرلائے گا اور یہ جو ہمارے پر تینوں ریگل سی ہے ہمارے پر ای ریگل سکلائے گا اسکرائب سرکل دیکھیں ماں اس دل دیکھئے آتا ہے تو اسکرائب سرکل کرلائے گا یہ ہمارے پر ای سینٹر کرلائے گا اور ہمارے پر یہ جو تینوں ہے تینوں کے تینوں ای ریگل سکلائیں گے ٹھیک ہے اس کو اپس سمجھ میں آگئی ہوگی دیکھیں ہم نے اس کو کس طریقے سےploپنایا ٹی رامكن ہم کیسے ہم نشست آپ کو تقریباً کس کرکشن آگئی ہوگی ٹھیک ہے نا پھر بھی اگر یہ ہمارے آگرے چیپٹرز میں اس کو تھوڑا لی پڑھایا گیا ہوگا تو میں آپ کو تھوڑا لی سمجھاؤں گا ایک ایک چیز کے کونسی چیز کیسے کس کرک کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ صرف آپ کو یہ ساری کس کرکشن اس لیے کر کے بتائیتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گے ہم کیا آپ کو بتانا چاہے ہیں ٹھیک ہے اس کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اگلے ٹوپک پر